میں جا کے پاستانا آپ کو جانا پچھانا کام ہے آپ کو زندگی پر آپ کو حسانہ صرف علی کے لیے نا صرف علی کے لیے کیسے یہ زبردست کھاؤ تم کھاؤ نہیں پہنے کھاؤ تینکیو آپی اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا امی کراچی جا رہی ہیں تو امی خیرہ خیریا سے پہنچنے والی ہیں کراچی ادھر میرا بھائی میرا کزن امی کو لینے کے لیے اسٹیشن پہنچ چکا ہے یہ اسٹیشن کی ہی ویڈیو ہے امی کی جو گاڑی تھی وہ تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹہ صرف لیٹ تھی جبکہ یہاں لاہور سے جب چلی تھی تو میں نے آپ کو وہ والے ویلوگ بھی بتایا اگزیک ٹائم پہ نکلی تھی تو یہ ہے کراچی کا اسٹیشن لیکن میرے حیال سے مجھے جیسے لگتا ہے ہمارا کراچی اور لاہور کا جو آنا جانا ہے تو مجھے لاہور کا جو اسٹیشن ہے وہ کافی بڑا لگتا ہے کراچی کی اسٹیشن کی نسبت اور لاہور کا اسٹیشن دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے ویسے تو بہاولپور کا اسٹیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ مجھے خوبصورت لگتا ہے جب رستے میں آتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں ہے کراچی کینٹ اور اب پلیٹ فارم لیا جائے گا اور امی کی جو گاڑی ہے وہ پلیٹ فارم نمبر دو پر آئی ہے یہاں پہ میں سب سے پہلے اپنے پیارے ویورز کو یہ بتا دوں یہ جو کیمرہ اتنا ہل رہا ہے بلکل اس طرح جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہے اس کی ایک اتھنٹک وجہ ہے اس کا ایک بہت اہم ریزن ہے جو کہ کراچی والوں کو تو بہت اچھے سے پتا ہوگا اب تو میرا خیال سے ہمارے لاہور والوں کو بھی پتا ہے کہ موبائل چھیننے کا جو فیشن ہے جناب وہ کراچی میں اتنا عام ہے کہ آپ کسی ایمرجنسی کال میں بھی اگر آپ کو آ رہی ہے تو آپ اپنا موبائل نہیں نکال سکتے تو یہاں پر جتنے بھی کلپس بنائے گئے ہیں بہت ڈرڈر کے بنائے گئے ہیں تو اس لیے اس ویڈیو میں جو بھی یہ کپ کپاہٹ سے ہو رہی ہے کیمرے کو تو آوائٹ کیجئے گا اگنور کیجئے گا بکاوز میں آپ کو بتا چکی ہوں میری کزن میری بہن بہت ڈر رہی تھی موبائل نکالتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ آپ ہی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ بس میں بڑی مشکل سے میں سارے جو سین تھے یہ شوٹ کیے تھے جسٹ آپ کی وجہ سے لیکن میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کرنی تھی تو میں نے کہا کہ بھئی چاہے جیسے مرضی کرو موبائل چھپا کے کرو دکھا کے کرو مجھے نہیں پتا مجھے جو ہے اپنا یہ والا ویلوگ جس طرح میں نے لہور کا بنایا ہے مجھے کراچی پہنچنے کا بھی لازمی چاہیے موبائل چھیننا جو ہے وہ کراچی میں بہت ہی عام ایک ٹرینڈ ہے اور بہت ہی آسانی سے مطلب ہم جیسے لوگ بہت آسانی سے دے دیتے ہیں ہمارے ساتھ اس طرح کے بہت سارے سین ہو چکے ہیں بھائی کے ساتھ امی کے ساتھ مومانی کے ساتھ مامو کے ساتھ بڑے عزت سے ہم لوگ دیتے ہیں کہ ہاں یہ لیں بھائی یہ آپ کا ہوا اور جائیں اتنا سامان تو امی کا تھا نہیں کیونکہ بچے رہی تھے ساتھ اگر میں اور بچے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا بہت سارا سامان ہوتا ہے یہاں میری دو چھوٹی سسٹر آئی ویں تھی اور میرا بھائی آیا تھا امی کو لینے کے لیے کراچی بہت بہت خوبصورت شہر ہے بہت ہی مطلب زندگی وہاں پہ گزارنا بڑا مزہ آتا ہے اتنا بڑا شہر ہے بہت بڑا لیکن جس طرح کی چوریاں ڈکیٹیوں اور جو سسٹرم ہیں اب بہت زیادہ باہر نکلتے ہوئے بھی اب ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے ہم خود کراچی کے رہنے والے لیکن اب بہت ڈر لگتا ہے سو سمجھ کے ہمیں رات کو بھی کسی چیز کے لیے نکلنا تو بڑی مشکل سے ہم لوگ نکلتے ہیں اور ادھر ہم نے ٹکٹس واپس لیے تھے چیک کروا کے اور اب یہاں سے جانا تھا ہم لوگوں نے گھر یہ نے جناب کوئی پودے وغیرہ بھی لے کر آیا ہوا ہے کراچی کینٹ سے ہمارے گھر کا جو راستہ ہے وہ کافی دور پڑتا ہے مٹھائی آگے لے لیتے ہیں مٹھائی نہیں بھائی ہاں روڑا آیا آپ انہیں کل فون کر کے مجھ سے کیا بات کیا ہوئی بتاتی ہو مٹھائی کا سنکی میرا بھائی اس لیے بھی خوش تھا کہ دو دن پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے لیے آپ مٹھائی بھیجنا تو میں نے کہا کہ بھائی یہ حالات تو بہت خراب چل رہے ہیں اور مہنگائی بہت ہو گئے تو میں نہیں بھیج سکتی لیکن امی کے ساتھ میں نے تھوڑی سی مٹھائی بھیجی تھی مامو کے لیے بھی اور اپنے کزنز کے لیے بھی تو بس ہی چھوٹے مٹے تحفے تحائیف ہی ہوتے ہیں مطلب ہر شہر کی ایک سوغاد ہوتی ہے جو انسان اپنوں کو بھیجتا ہے جب ہم کراچی سے آتے ہیں تو جو وہاں کی سوغاد ہوتی ہے وہ لے کر ہم آتے ہیں کراچی کا ٹریفک اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے اور اتنا کنجسٹڈ ہے مطلب نکالنا گاڑی بہت مشکل ہو جاتا ہے تو جب میں بھی جاتی ہوں تو مطلب یہاں سے کینٹسٹیشن سے ہی گھر تک نکالنے میں دو گھنٹے تقریباً ہمیں لگی جاتے ہیں گھر پہنچنے پہنچنے میں کافی ٹائم ہو جاتا ہے اور پھر انسان پورے سفر کا تھکاوہ ہوتا ہے تو فرس ڈے تو ہمارا ایسا گزرتا ہے کہ بس کہیں بھی آنا جانا نہیں ہوتا بس فریش ہوئے اور تھوڑا آرام کر لیا نیکس ڈے جاگے بندہ ذرا فریش ہوتا ہے اور پتا چلتا ہے ہاں جی اب ہمارا کیا پلان ہے اور کس سے ملنا ہے کس سے ملنے نہیں جانا ہے تو یہ سب ہمارے پھر بات کے پروگرام ہوتے ہیں یہاں پر آگئی کراچی کی نشانی آگئے میں نشانی کہوں اسے کیا کہوں قائد عظم کا مزار آگیا ہے اور جب ہم لاہور میں آتے ہیں تو مطلب وہ ہمارا جو منارے پاکستان ہے اس سے پتا چل جاتا ہے ہم لاہور میں آگئے ہیں اور یہاں پتا چل چکا ہے آپ کو بھی کہ اس وقت امی خیر خیریت سے کراچی میں ہیں اور فائنلی امی گھر پہنچ چکی ہیں اور اب آپ ملیں گے میرے مامو سے جو کہ ایک ٹی وی آرٹسٹ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی زندگی عطا کرے صحت والی کامیابی والی دھیروں خوشیوں کے ساتھ اور دھیروں کامیابی کے ساتھ یہ لے جی یہ ہے جی زاکر بستانہ میرے بھائی اور میں لاہور سے آئی ہوں ان کے لیے یہ ڈوڑا لے کر دوڑا بہت پسند ہے اچھے جی پہلے ہاں جی میں زاکر بستانہ آپ کا جانا پیچھانا کام ہے آپ کو زندگی بھر آپ کو حسانہ جب تو زندگی صحت آپ کو تو بازی لاہور سے آئی ہیں بازی لاہور رہتی ہیں اچھے اور میں کراچھ میں ہوں لاہور بھی آنا جانا ہوتا ہے اور بانی خان جو ہے وہ یوٹیوب چینل ہے بانی خان اور مجھے امید ہے کہ میرے کہنے پر آپ اسے لائک بھی کریں گے سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے اور آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے اور جو بانی جو ہے بران اس میں بڑے مجھے مجھے کی باتیں کرتا ہے وہ حالکہ چھوٹا ہے انس بچے کو نہ اسکرپ کی صورت ہوتی ہے نہ انہیں بتانے کی صورت ہوتی ہے آپ کے دیوانگ سے خود کرتا ہے بہت کچھ کرتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ بھی جو ہے اور یہ بہت ہے کیوں بیٹھائی کا اور کھا کے دیکھتے ہیں چھنے ہم لوگ کھا کے دیکھتے ہیں جب آپ لوگ ساتھ کیونکہ جو لاہور کا دوڈا ہوتا ہے دوڈا ہے جی ہاں دوڈا ہے یہ دوڈا دوڈا پشتوں میں دوڈا روٹیو بھی کہتے ہیں روٹیو بھی کہتے ہیں تو یہ سمجھے میں نے کھایا آپ نے کھایا انشاءاللہ ٹھیک ہے خوش رہے عوال رہے زندہ عوال رہے واہ واہ دوڈا یونک چینل بانی اکھا